موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹری سکسٹی آر میں ہوں آپ کا میں زبان احتشام خان اس وقت میں موجود ہوں پشاور نمکمنڈی کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک سو سالہ پرانی مارکیٹ ہے جہاں پہ کمتی پتر جیم سٹونز کا کاروبار کے آ جاتا ہے یہ سو سالہ پرانی مارکیٹ 1940 اور 1935 کے درمیان میں یہ مارکیٹ بنائی گئی تھی اور یہاں پہ مختلف اشیائی ممالکوں ممالک کے ساتھ ساتھ یورپ ممالک کے لوگ بھی یہاں پہ آتے تھے اور یہاں پہ کمتی پتر جو جیم سٹونز ہیں ان کا کاروبار کرتے تھے اب یہ جو کاروبار ہے کمتی پتروں کا کاروبار ہے یہ صرف اور صرف افغانستان اور پاکستان تک محدود ہو گیا ہے اور دوسری جو ممالک ہے ان سے یہاں پہ توڑے کم جو ہے وہ کمتی پتر آتے ہیں یا سپلائی کیے جاتے ہیں یا ان کے جو کاغ ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے جب سے افغانستان میں طالبان نے چار سنبالہ ہوا ہے اس کے بعد جو یہ کمتی پتروں کا کاروبار ہے اس میں توڑی کمی آئی ہے ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اور دکانداروں سے بات کر لیتے ہیں جو انویسٹر سے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کمتی پتر کتنے اقسام کے ہیں ان کے ریٹس کیا ہے کون کون سے ممالک سے آتے ہیں اور کون کون سے ممالک میں سپلائی کیے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے میرا نام فرہاد ہے فرہاد خان میں تاکال کرینے والا ہوں یہی پشاور میں آپ کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں یہ تقریباً دس سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیا کہیں یہ کنٹی پتروں کے بارے ہیں یار بھر شکر الحمدللہ یہاں پہ بہت سے غریب لوگ ہیں جن کا اسی کام سے گزارہ ہو رہا ہے اور بہت اچھا کام ہے میں نے تو سیکھا ہوا ہے ہمارے گھر میں سب لوگ یہی کام کرتے ہیں ہمارے بڑوں سے لے کے چھوٹے چھوٹوں تک سب ہی گھر میں یہی کام کرتے ہیں تو الحمدللہ اچھا گزارہ ہو جاتے ہیں تعسیل سے لے کے آتے ہو یہ پتر پھر کہاں پہ سپلائی کرنے کیا یہ تو مختلف جگہوں سے آتے ہیں یہاں کراچی سے بھی آتے ہیں افغانستان سے بھی آتے ہیں سندھ سے بھی آتے ہیں کوئیٹا سے بھی آتے ہیں ہر جگہ سے یہاں پہ پتھر آتے ہیں اچھا ٹھیک ہے افغانستان سے ابھی تقریب اسی طرح ہی چل رہا ہے کچھ کمی اور زیادتی کا کچھ اتنا اندیشہ نہیں ہے اسی طرح ہی چل رہا ہے اچھا ہے بس وہاں سے بھی وہ جو لاپے سے لاجبر کہتے ہیں ہم اسے وہاں سے بہت وافر مقدار میں آتا ہے یہاں پہ اور بہت سے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ اور اچھا ہے وہی چل رہا ہے بہت اچھی طرح باہر ملکوں میں بھی اسی پتھر کا مارکٹ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ بھی بہت لوگ کام کرتے ہیں اسی پتھر کا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں احمل بھائی کے پاس جو جیم سٹون کا ایک بڑا انویسٹر ہے اور پیچھلے دس سالوں سے اس فیلڈ سے وابستہ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے ایمل بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا بہت بہت شکریہ آپ کے بیچے جی ایمل بھائی آپ پیچھلے دس سالوں سے جیم سٹون کا کام کر رہے تھوڑا اس مارکٹ کے بارے میں بتائے اور پھر یہاں پہ یہ بتائے کہ یہاں پہ کتنی دکانیں ہیں تقریباً یہ مارکٹ تو تقریباً پچھلے کوئی ساٹھ ستر سال سے تقریباً انیس سو پچاس انیس سو چالیس سے لیکن اگر بولیں تو انیس سو پچاس ہے یہاں پہ پہ زیادہ کیونکہ یہاں پہ لوکلی فروٹ ہوتا تھا یہ ڈرائی فروٹ تو ان کے ساتھ یہ پتروں کا کام بھی وہی ریلیٹڈ وہی لوگ کرتے تھے تو کافی اس کی آہ مطلب ہے ہسٹری اس کی کافی پرانی ہے پھر یہاں پہ یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ پتر اس وقت آتا تھا وہ آگوانستان سے آتا تھا جس میں لیپس تھا کنزائٹ تھا لاجورد جیسے بولتے ہیں کنزائٹ تھا اور بیروج کیونکہ یہ آگوانستان سے یہ لوگ فروٹ بھی لاتے تھے تو ساتھ میں یہ پتر بھی لاتے تھے تو یہ اسی ریجن سے آہ سب آتے تھے آجا یہ بتائیں یہاں پہ جو یہ جیم سٹون کا مارکٹ ہے کون کون سے ممالک سے یہاں پہ جو قیمتی پتر سے وہ آتے پہلے تو بہت مخصوص تھا صرف آگوانستان تھا اور پاکستان کے اپنی لوکل مارکٹ تھے لیکن پچھلے چند پانچھے سالوں سے یہ تقریباً ہم بول سکتے ہیں افریقہ کے اب آتے ہیں برازیل کے آتے ہیں امریکہ کے آتے ہیں یورپ کے آتے ہیں مطلب ہم سارے دنیا کے ہر خطے سے تقریباً یہاں پہ پتر آتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بتائیں جو پاکستان کون سا ایسا صبح ہے یا کون سی صبح ہے جہاں پہ یہ قیمتی پتر ہے اس مارکٹ میں آ جاتے ہیں اس میں تو سب سے جو ہمارے قیمتی ہے جو ہم بول سکتے ہیں زمرد وغیرہ ہو گئے یا آپ کے ہمارے کے پی پختنخواہ سوات سے آتے ہیں اور آپ کے کٹلنگ سے پکرا جاتے ہیں جو بیش قیمت ہے اس کے علاوہ سکردو بلتستان سے آتے ہیں چترال سے آتے ہیں بلوچستان سے کچھ علاقوں سے آتے ہیں اپنا خیبر پختنخواہ میں ورسک وغیرہ ہو گیا باجہ وڑ ہو گیا مومند ایجنسی ہو گئے یہاں سے آتے ہیں یہ اچھا ٹھیک ہے پاکستان کا جو سب سے قیمتی پتر ہے وہ کون سے شہر کا ہے یہ ہمارے جو ہیں کٹلنگ مردان سے اور سوات آہ مگورہ سوات سے زمرد نیم کیا ہے ان کے پکراج اور زمرد پکراج جو ہیں مردان کی حساب سے کتنے ریٹس پہ آویل ہے مختلف ہے اس میں پھر قوالیٹی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہر قسم پھتر میں ہر قسم قوالیٹی ہے گرام آپ کب ہزار روپے سے لے کر مطلب ہے کہ دس ہزار ڈالر تک جو ہے گرام ہے اچھا ٹھیک ہے دیپینٹ کرتا ہے قوالیٹی پہ اچھا قوالیٹی پہ دیپینٹ کرتا ہے اب چونکہ آپ اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ڈومیننس زیادہ جو مال آتا ہے وہ افغانستان سے آتا ہے اس مارکیٹ میں جب سے طالبان نے ٹکو اور کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو جیم سٹونز کا کاروبار ہے اس پہ کچھ اثر پڑا ہے نہیں یہ ایسا کوئی خاص اثر نہیں پڑا بس یہ ہے کہ مطلب ہے طلب اور رسد میں وہ فرق کبھی کبھی آ جاتا ہے کیونکہ ہر وقت یہ بارڈر پہ ایشو بن جاتے ہیں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ طلب اور رسد میں مطلب ہے سپلائی ڈیمانڈ سپلائی اس میں مسئلہ کبھی کبھی آ جاتا ہے کیونکہ ہر وقت یہ بارڈر پہ ایشو بن جاتے ہیں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ طلب اور رسد میں مطلب ہے سپلائی ڈیمانڈ سپلائی اس میں یہ مسئلہ کامن ہیں زیادہ آ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس مارکیٹ میں جو دکاندار ہیں جو کسٹمرز ہیں اور یہاں پہ جو اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں مشکلات تو گنوانے بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ ہیں سب سے پہلا دور ہے کہ یہ کوئی مطلب ہے حکومت نے اس کو کوئی خاص سیکٹر جیسے جیسے انڈسٹریل ہو گیا یا پھر دوسرا آپ کا اگریکلچر ہو گیا اس کو کوئی خاص وہ نہیں دی اما دنیا تھے ایسا جرنل ہے لیکن کوئی خاص اس کو وہ نہیں دی مطلب ہے مخصوص کوئی اس کو حیثیت نہیں دی گئی ہے اس میں ایکسپورٹ میں بہت زیادہ ایشو ہیں ہمارے ایکسپورٹ نہیں ہوتا بلکل اگر ہوتا ہے تو وہ اتنے مسائل کڑے کرتے ہیں کہ مطلب ہے جو ہم ذرہ مبادلہ کماتے ہیں وہ ہم سے زیادہ جن لوگوں کو بیجتے ہیں وہ پھر کھما لیتے ہیں اس میں اگر پتروں میں جو جولری ہے وہ بلکل ابھی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی اس کے اوپر مکمل پابندی ہے اور مطلب ہے کہ قانون میں اس کے اوپر پابندی نہیں ہے لیکن بس حکومتی ادار اور کسٹم وغیرہ نے ان پر بیجا پابندی لگا دی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ سو سالہ پرانا مارکیٹ جہاں پہ مختلف ممالک سے آر جسرہ عمل بھائی نے بتایا کہ اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ یہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا مارکیٹ ہے اور پہلے کے زمانے میں یہاں پہ جو تاجر آتے تھے مختلف ممالک سے تو وہ یہاں پہ ڈرائی فروٹس کا مختلف قسم کی فروٹس کا کاروبار کرتے تھے پھر وہ اپنے ساتھ ٹکریوں وغیرہ میں یہاں پہ بیجنے کے لیے چھوٹے چھوٹے شورم ہوا کرتے تھے اور یوں ہی اس کے بعد یہ جو ہے وہ بڑی مارکیٹ بند گئی ہے اور اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں سینکڑوں کی حساب سے دکانیں ہیں جن میں ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے اور زیادہ تر جو ایکسپورٹ ایمپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تر ابھی جو ہے افغانستان کے ساتھ ہوتی ہے باقی ممالک میں یہاں سے انلائن سیلرز بھی ہیں یہاں سے انلائن جو جیم سٹین کا کاروبار کرتے ہیں لیکن جب سے طالبان نے ٹک اور کیا ہے تو بورڈر اور مختلف وجہات پہ جس طرح ایمل بھائی نے بتایا کہ ایکسپورٹ میں توڑے مسئلے ہوتے ہیں تو اس کاروبار میں توڑی بہت کمی آئی ہے احتشام خان نیو سٹی سکسٹی پشاور موسیقی